نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنا منہ وقت سے کولم پیش ہے مائنس زرداری کر لینے کے بعد کیا ہوگا کولم نگار ہے نصر جعوید اور آواز ہے ملیہ آمین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org کولم مائنس زرداری کر لینے کے بعد کیا ہوگا مرتے دم تک میں یہ واقعہ فراموش نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا صدر منتخب ہونے کے بعد عاصف علی زرداری جب اہوان صدر میں قائم اپنے دفتر میں بیٹھنے گئے تو میں واحد شخص تھا جسے اپنے ہمراہ لے کر وہاں گئے اور دروازہ کھلوا کر اس میں داخل ہوئے ان کے سیاسی کریئر کے تناظر میں یہ اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا کامیابی اور کامرانی کے اس مقام پر مجھ ایسے عام ریپورٹر کو اپنے ہمراہ لے جانا ان کے بڑے دل کا بہت بڑا اظہار تھا اس دن کے علاوہ میرے لئے اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوا آصف علی زرداری نے سب سے پہلے میرے لائک کوئی حکم والا فون کیا اپنے پیشے کے بنیادی تقاضوں کو نبھانے پر بزد ریپورٹر کے لیے مگر ضروری ہے کہ سیاستدان کے بارے میں ذاتی مراسم کو بے رہمی سے بھولاتے ہوئے معروضی کہلاتہ تجزیہ کیا جائے اس تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے برسوں سے اس کاوش میں مبتلا رہتا ہوں کہ جن سیاستدانوں سے ذاتی تعلق رہا ان سے میر ملاقات مزید بڑھانے سے گریز کیا جائے اس روش کو اپناتے ہوئے مگر اندر کی بات دریافت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اسی باعث عملی ریپورٹنگ سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے ریٹائر ہوتے ہوئے بھی خبر جبلی طور پر اب بھی سونگ لیتا ہوں اور ایک دو لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد بسا اوقات اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے آصف علی زرداری سے اکیلے میں ملاقات آج سے تقریباً ایک سال قبل ہوئی تھی اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے اگرچہ دو تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں ٹیلی فون پر آخری بات آج سے چھہ ماہ قبل ہوئی تھی جب میں ایک واقعے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اپنے گھر تک محدود ہوا لہٰذا میں ہرگز اس قابل نہیں کہ براہ راست ملاقاتوں کی بدولت ہوئے مشاہدے کی بنیاد پر بیان کر سکوں کہ آصف علی زرداری اپنے خلاف بنائے مقدمات اور پیر کے روزوی گرفتاری کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں یہ بات البتہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس گرفتاری کے لئے ذہنی طور پر کئی مہینوں سے تیار تھے تفتیش، حوالات اور جیل ان کے لئے انہونے واقعات نہیں وہ انہیں بھگتنے کے عادی ہیں میڈیا میں ان کے بارے میں کرپشن کہانیاں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے دوران ہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کہانیوں کے لئے مواد اکثر ان لوگوں نے فرام کیا جو خود کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اصلی اور وڈے وارث سمجھتے تھے اور بی بی کی عقیدت میں مبتلا ہونے کے دعوے دار بھی ان کہانیوں کے فروغ سے اکتا کر آصف علی زرداری نے خود کو میڈیا کے ذریعے حاجی نمازی ثابت کرنے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو مگر طویل مشاہدے کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اقتدار کو شترنش کے کھیل کی طرح لیتے ہیں اس کھیل کے تقاضوں کو بخوبی سمجھنے کے دعوے دار ہیں میری ذاتی رائے میں اکثر ان کے اس زن میں اندازے درست ثابت نہ ہوئے ان کی لگائی گیم بری طرح پڑ گئی کوئی گیم ہارنے کے باوجود وہ سیاسی بسات کی جن چھوڑنے کو رضا مند نہیں ہوتے نئی گیم لگا کر اسے جیتنے کی تگو دو میں مصروف ہو جاتے ہیں بظاہر ٹھنڈے مزاج کے ہوتوے بھی اندر سے ایک بہت ہی زدی شخص ہیں میں اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کئی برسوں سے ان کے ساتھ سیاسی معاملات پر بحث سے گریز کرتا ہوں فقط ان کی باتیں غور سے سنتا ہوں اور اس میں سے خبر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں پیر کے روز ان کے گریفتاری کے بعد کئی دوستوں نے فون کر کے پوچھا کہ اب کیا ہوگا میرا بے ساختہ جواب سب کے ساتھ یہی رہا کہ فیلحال کچھ بھی نہیں آصف علی زرداری کے قریبی دوستوں کے علاوہ ہمارے عوام کی بے پناک سریت حتیٰ کہ پیپس فارٹی کے زیادہ ترجیح آلے بھی دل سے ان کے گریفتاری سے بہت افسردہ یا پریشان نہیں ہوں گے آج کے دور کی ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ ٹوئنٹی فور سیون چینلز اور سوشل میڈیا باہم مل کر لوگوں کو اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم کر دیتے ہیں شہری میڈل کلاس طبقات کی بے پناک سریت کے پاس ریگیولر اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی کہانیوں کی تزدیق کی فرصت نہیں وہ نہایت دیانتداری سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اجتماعی طور پر نکمے اور بدنوان ہیں اقتدار مل جائے تو اختیار کو ذاتی دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستوں کو نوازتے ہیں خلق خدا کی مشکلات کو صفاقی سے بھلا دیتے ہیں طویل عدالتی عمل سے بلاخر کیا برامد ہونا ہے اسے جاننے کو بہت برس درکار ہوں گے حتمی فیصلے ہونے سے قبل ہی مگر جالی ایکاؤنٹ پر مبنی کہانیاں ٹی وی سکرینوں پر خوب رونک لگا چکی ہیں فالودہ والا تقریباً روز مرہ ہو چکا ہے شہری متوسط طبقے کی اکثریت لہٰذا یہ سوچنے کو مجبور ہوگی کہ آصف علی زرداری بلاخر احتساب کے شکنجے میں جکڑے گئے اب وہ جانے اور عدالتیں آصف علی زرداری کے حامیوں کے لیے یہ تاثر پھیلانا کہ وہ احتساب نہیں انتقام کا نشانہ بنے انتہائی دشوار ہوگا فیل وقت کسی ریلیف کے لیے آصف علی زرداری کو اپنے وکلا کی مہارت پر ہی انحصار کرنا ہوگا سیاسی منظر نامے پر اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے قوم اسیملی کارکن ہوتے ہوئے آصف علی زرداری یہ امیدیں بھی رکھیں گے کہ اس ایوان کے اجلاسوں کے دوران ان کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے سپیکر اسد قیسر تمام تر حکومتی دباؤ کے باوجود بساوقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کو مجبور ہوں گے یہ سہولت شہباز شریف کو بھی میسر تھی خواجہ ساتھ رفیق بھی اس کے باعث اسیملی میں آتے رہتے ہیں پروڈکشن آرڈر کے ذریعے کسی گرفتار شدہ رکن قوم اسیملی کے ایوان کے اجلاس کے دوران موجود کی مگر اب گزشتہ چند ہفتوں سے تقریباً ناممکن ہوتی نظر آ رہی ہے آصف علی زرداری بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں تحریک انصاف کے نظریاتی شدت پسند عراقین کی اکثریت اسرار کرتی ہے کہ نیب کی زد میں آئے چور اور لٹیروں کو منتخب ایوانوں کے اجلاس میں شرکت کا حق نہیں ملنا چاہیے وہ بہت شدت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر والی سہولت کو اسیملی کے ذابطہ کار سے نکال دیا جائے ان کے ایک پرانے ساتھی علیم خان نے بھی لیکن نیب کی حراست کے دوران اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنجاب اسیملی کے اجلاسوں میں شرکت کی اسلام آباد میں پہلی افواہوں پر اعتبار کیا جائے تو آئندہ چند دنوں میں شاید پرویس خطک جیسے وزراء کو بھی پروڈکشن آرڈر کی اہمیت کا ادراک ہو سکتا ہے آصف علی زرداری کی پیر کے روز ہوئی گرفتاری کے بعد طویل المدتی تناظر میں ہمیں سندھ کی حکومت پر نظر رکھنا ہوگی مائنس زرداری کر لینے کے بعد مراد علی شاہ کے بجائے کسی اور کو گوڈ گورننس کے بہانے متعرف کروانے کی کوشش ہوئی تو نئی گیم لگے گی شاید آصف علی زرداری نیب کی حراست میں اس کا انتظار کریں گے